گرمکھوں سنت سدگرو کے شری چنڑوں کا سیوہ دار ہو جانا سارے سنسار کا سیوہ دار ہو جانا ارتھارت پرماتمہ کے ساکار روپ کا سیوہ دار ہو جانا ہی بھکتی ہے مغان شری کشن چندر جی بھکتی یوک سے سنبندت ایک ادھیائے کا ورنن کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ جو بھی سادق اس بھکتی یوک کو اپنے جیون میں آنچک روپ سے بھی اتار لیتا ہے تو اس کا ادھار ہو جاتا ہے کیا چننہ انہیں بھکت کے اندر آ جاتے ہیں کیسا بھکت مجھے پریہ ہے جس جس میں ایسے گن آ جاتے ہیں وہ بھکت مجھے بڑا ہی پریہ ہے بھکت بتا رہے ہیں کہ میرے پیارے بننا چاہتے ہو تو یہ سارے سدگن آپ کے اندر آنے چاہیے شطرو ایمہ مطر کے پرتی ایک جیسی سدباؤنا کیا کمال کا گن ہے مانو کوئی شطرو سامنے دکھا ہی نہیں دیتا سب پرماتمہ ہی پرماتمہ دکھائی دیتے ہیں نیچے کی بات کرو تو پرماتمہ کے بندے واستوک بات کرو ستے بات کرو تو سب پرماتمہ ہی پرماتمہ دکھائی دیتا ہے بھگوان نے ویرات روپ کے مادیم سے یہی اسپشٹ کیا ہے کہ سنسار میرے سے بھنن نہیں ہے میں ہی سنسار کا روپ دھارن کیے ہوں جیسے بھگوان شری کشن چندر جی ساکار روپ بھگوان شری رام چندر جی ساکار روپ بھگوان شری نارین ساکار روپ ویسے ہی ہمارے شری پرمہنس دیال جی ماراج جی ساکار روپ گرمکھوں یہ بہت اچھے بات ہے جنم جنمانتروں کی بکتی کے بعد ایسا بود ہوتا ہے ایسی درشتی ملتی ہے جب اس سنسار میں پرمہاتمہ کے اطرکت کچھ دکھائی نہیں دیتا تجھ میں رام مجھ میں رام سب میں رام سمایا ہے ایسی بدھی ہو جاتی ہیں ایسی درشتی ہو جاتی ہیں یہ بکتی کا ہی کمال ہے یہ بکتی ایسا برماستر ہے جو منوشہ کے من کو شد کرتا ہے یہ اچوک سادن ہے بکتی آج اسی بکتی کا بھگوان نے ورنن کیا ہے کہ پرمہاتمہ کی کرپہ تو بہت اچھے چیز ہوتی ہے بہت بڑی چیز ہوتی ہے بڑی ہی ولکشن چیزیں جس پر ہو جاتی ہے تو بھگوان کہتے ہیں کہ جس پر میں کرپہ کرتا ہوں تو سب سے پہلے میں اس کا دھن چھینتا ہوں مانو اس کی سمپنتہ چھینتا ہوں مانو اس کے اندر سے میں پہلے سانسارکتہ نکالتا ہوں تو پھر اس کے اندر میں اپنے آپ کو بھر دیتا ہوں ابھی تو ہم پھل ہیں اس سانسارکتہ سے اتنے پھل ہیں کہ ہمارے بیتر پرمیشور کے لیے کسی پرکار کا کوئی ستھان نہیں ہے اتنا کورا کرکٹ ہم نے اپنے اندر بھر رکھا ہوا ہے سانسار کی موممتہ اتنی پھیلا رکھی ہوئی ہے کہ یہاں پر پرماتمہ کی پرتی موہوں کے لیے کوئی گنجائش نہیں ہے پرماتمہ کے پرتی پرتی کی کوئی گنجائش نہیں ہے ایسے ہی ایک سمراد ہوا کرتے تھے سمراد ابراہیم یہی سمراد کالنطر میں سنت ابراہیم کے نام سے جانے جاتے تھے کہتے ہیں اپنے راجے میں بڑے ہی پرسدھ راجہ تھے پرنتو پرمیشور کی کرپا تو صرف راجہ بنانے تک سمیت نہیں رہتی ہر منشہ جانتا ہے یہ سب کچھ بہتک اپلبدیاں جتنی بھی ہیں کوئی ٹھیکے دار بنتا ہے کوئی بیرسائی بنتا ہے تو کوئی انڈرسٹریلسٹ بنتا ہے کوئی ڈاکٹر تو کوئی وکیل تو کوئی کش کوئی کش کوئی تو شہنچھا بھی بنتا ہے کوئی بہت سمپنہ تو کوئی بپنہ بنتا ہے یہ سب پراربد کے کھیل ہیں اسے پرماتما کی کرپا کبھی نہ سمجھنا پرماتما کی کرپا تو بہت اچھے چیز ہوتی ہے بہت بڑی چیز ویلیکشن چیز ہوتی ہے جس پر یہ ہو جاتی ہے نا تو پرماتما تو سب سے پہلے اس کی سمپنتہ شینتے ہیں اس کے اندر سے تو پہلے سانسارکتہ نکالتے ہیں پھر اس کے اندر میں اپنے آپ کو بھر دیتے ہیں تو یہ جو سمراد ابراہیم تھا یہ سوامن پھولوں کی شیعہ پر سوتا تھا روجانہ اس کی شیعہ پر اتنے پھول بشتے تھے اور یہ مہاراج اس پر راتری کو بشرام کرتے تھے ایک داسی بھی رکھی ہوئی تھی جو یہ شیعہ بناتی تھی کافی ورش ہو گئے تھے اسے راجہ صاحب کی شیعہ تیار کرتے ہوئے پھول بشاتی تھی نیچے کش بشاتی ہوں گی بیچ میں فول پھر اوپر کش اور کش اور اوپر تو کوئی ریشمی چدر ہوا کرتی تھی اس پر یہ مہاراج سوتے تھے اب غریب آدمی کے اندر بھی تو دل ہوتا ہے من ہوتا ہے سب کچھ ہوتا ہے آج بیچاری اس داسی کا من تھوڑا فسل گیا اب راجہ صاحب کا جو نیم تھا وہ دس بجے کا سونے کا تھا وہ دس کے پہلے سونے کے لئے نہیں آتے تھے اب یہ داسی بستر بشاتی ہے اور من میں وچار کرنے لگتی ہے کہ اتنے ورش ہو گئے میں راجہ صاحب کے لئے یہ بستر بناتی ہوں پرنتو آج تک میں نے اس کے اوپر لیٹ کے نہیں دیکھا آج دیکھتی ہوں اس کے اوپر لیٹ کے کیسی لگتی ہے یہ شہیہ ابھی تو دو گھنٹے کا سمیں باقی ہیں آٹھ ہی بج رہے ہیں تب تک سو کر دیکھ لیتی ہوں ان کے آنے سے پہلے باہر نکل جاؤں گی تاکہ مجھے دیکھ نہ سکے گرمک ہوں یہاں پر پرماتمہ کی کرپہ دیکھئے کن کن سادنوں سے جس پر وہ کرپہ کر رہے ہیں یا کرنا چاہتے ہیں کیسے کیسے قڑے سادن کیسے کیسے دوسری طرح کے سادن کس پرکار کے سادن اپناتے ہیں وہ اپنی اور کھشنے کے لئے اپنی اور آکرشت کرنے کے لئے اپنا بنانے کے لئے یہ ہے پرماتمہ کی واسطوک کرپہ آج دیکھتے ہیں کس کے اوپر یہ کرپہ ہونے جا رہی ہیں آج وہ داسی ہمت کر کے شیعہ پر لیٹ تو گئی گد گدہ ملائم بستر لگا بیچاری کو نیند آگئی آنکھ لگ گئی اب آنکھ تو لگ گئی ایک گھنٹہ بیٹھ گیا پھر دو گھنٹہ بیٹھ گیا آنکھ لگتے لگتے دس بج گئے اب دس بجے راجہ صاحب پدارتے ہیں ککش میں آتے ہی دیکھتے ہیں کہ یہ کیا داسی میری شیعہ پر سو رہی ہے ترنت حکم دیا ہنٹر منگوایا کوڑے مارے اس داسی کو جھگانے کے لئے بہت ڈانٹا پھر کوڑے مارے ٹاٹتے گئے کوڑے مارتے گئے کہتے ہیں کہ کوڑوں کی پیڑا بہت ہوا کرتی ہیں سنگاپور میں آج بھی یدی کوئی اپرات کرتا ہے تو وہاں اسے کوڑے مارے جاتے ہیں ان کوڑوں کی پیڑا اتنی ادھیک ہوتی ہیں کہ کوئی بھی اتنی جلدی کوئی اپرات کرنے کا سہاس نہیں کرتا اسی لئے سنگاپور میں اپرات بہت ہی کم ہوتے ہیں ادھر اس بیچاری داسی کو کوڑوں سے پیٹا جا رہا تھا بے بس کچھ کر بھی نہیں سکتی تھی بیچاری جور جور سے رونے لگی چلا رہی تھی اب تھوڑی دیر بعد اس کا چلانا اپنے آپ بند ہو گیا اور ہسنا شروع ہو گیا راجہ صاحب نے یہ دیکھ کر ہنٹری پھیک دیا اسے مارنے والا چابگ جو بھی اسے کہتے ہیں اسے پھیک دیا اسے بڑا ہی آسچرے ہوا کہ یہ تو ابھی رو رہی تھی چلا رہی تھی یہ اچانک سے ہسنے کیوں لگی راجہ سے رہا نہیں گیا اس نے داسی سے پوشا کہ پہلے رو کیوں رہی تھی اور اب ہس کیوں رہی ہے داسی نے کہا راجہ صاحب میر سے بہت بڑی بھول ہو گئی تھی مجھے آپ کی شیعہ پر لیٹنا نہیں چاہیے تھا اس کی آپ نے مجھے سجا دی کوڑے مارے اپنے ہاتھوں سے ویسے دیکھا جائے تو آپ کے نوکر چاکر یہ سارے سینک کھڑے ہیں آپ ان کو بھی آدیش دے سکتے تھے کہ مجھے کوڑے مارے وہ بھی تو کوڑے مار سکتے تھے پر انت وہ آپ کو تکلیف کرنی پڑی میرے قارن میری بھول کے قارن پیڑا اتنی تھی کہ میرے پاس رونے کے اطرق تو کوئی چارہ نہیں تھا راجہ اس داسی سے پوچھتا ہے تو پھر ہسی کیوں داسی کہتی ہے راجہ صاحب مجھے ہسی تو اس لئے آئی کہ کیول دو گھنٹے اس بستر پر لیٹنے سے یدی مجھے اتنے کوڑے پڑ سکتے ہیں تو آپ تو کئی سالوں سے اس بستر پر سو رہے ہو آپ سوچئے آپ کا کیا حال ہوں گا راجہ صاحب نے اتنی بات سنی کہ اس کے سر سے لے کر پاؤں تک کے پورے بدن میں کپ کپسی شوڑ گئی سرہن سی دوڑ گئی پیمیوں یہ آج پرماتمہ نے اپنی کرپا کا پہلا جھٹکا دیا ابراہیم کو مانو تیاری شروع ہو گئی اس ابراہیم کو اپنی اور آکرشت کرنے کے لیے پرماتمہ پریتن شیل ہیں دنگ ہے اس پرماتمہ کا کرنے کو چاہے تو کیا نہیں کر سکتے شگردہ سے کر سکتے ہیں بہت جلدی تتکال کر سکتے ہیں پرنت ان کا اپنا دنگ ہے اپنا ہی دنگ اپناتے ہیں اپنے ویدان کے انسار چلتے ہیں اور اسی ویدان کے انترگت رہنا پرماتمہ ٹھیک سمجھتے ہیں ہمیں سکھانے کے لیے کہ اپنے جیون کو ڈسیپلین میں رکھو اپنے جیون کو انشاست کرو جہاں کئی فسلوں گے وہاں فسل جاؤں گے ایسی گلتی کبھی نہیں کرنا میں کبھی نہیں کرتا پرماتمہ یہی کہتے ہیں سو پرماتمہ نے آج ابراہیم کو پہلا جھٹکا دیا جب پرماتمہ کسی کو سنسار سے ہٹا کر اپنی اور آکرشت کرنا چاہتے ہیں اپنی اور کھیچنا چاہتے ہیں جب آپ کے پاؤں ہوتلوں کی طرف کلوبوں کی طرف نجا کر ستسنگ کی اور مرنے لگ جائیں تو اس دن سمجھ لیجیے گا کہ پرماتمہ کی کرپا کا شبارم آپ کے جیون میں ہو گیا ہے اب اس وقت کو دیکھ لیجیے آپ لوگ آرام کر رہے ہیں کئی لوگ سو رہے ہیں بارش کا دن ہے بارش پڑ رہی ہیں سوچ رہے ہیں اتنی جلدی اٹھ کر کیا کریں گے اور آپ لوگ خود کو ہی دیکھ لیجیے آپ اتنے سارے گرمک پریمی یہاں آئے ہوئے ہیں یہ پرماتمہ کی کرپا ہے پرماتمہ اپنے ساتھ آپ کا پریم ڈلوانا چاہتا ہے چاہتا ہے سنسار اور سنسارکتہ سے پریم توڑ کر میرے ساتھ پریم جوڑیے گا میں توڑنے کے لیے نہیں کہتا آپ یہ نہیں کرپاؤں گے میں ماترے اتنا کہتا ہوں کہ میرے ساتھ پریم جوڑو توڑنے کا کام میں خود کرلوں گا آپ میرے ساتھ پریتی جوڑو ستسنگ میں آؤ ستسنگ سنو یہاں کر بکتی کرو شریعارتی پوجا کرو دنے ہیں وہ گرمک پریمی جن جو برمہ مورت اوٹ کر بہوان کا نام جبتے ہیں کیا یہ آسان بات ہے نہیں یہ پرماتمہ کی کرپا کا ساکشات پرمان ہے